اسلام علیکم فرینڈز حاضرین اینڈیو میڈے کے ساتھ تو آج آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہیں اس کے اندر آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اے سی کی ریگولر جو صفائیہ وہ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم جو سروس کہتے ہیں نا اس کو ہم اے سی کو پرنگھر کے اندر ہودی کر سکتے ہیں تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ کو انشاءاللہ بتانے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر کس طرح ہم اے سی کی سروس خود کر پائیں گے تو کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے جو ریگولر سروس آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی کرنے والے ہیں ہمارے سامنے اے سی لگا وہ اورینڈ کا تو اس کو ہم کھولنے کا طریقہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی سائٹورٹس کے اوپر جو دو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے ہلکی سے دبانا ہے اور سینٹر سے پوش کریں گے تو آپ کا اے سی کا جو ڈککہ نامہ کھل جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں گے سامنے ہمارے جالیاں لگی ہوتی ہیں اسی کی یہ کس طرح سے گندی ہو چکی ہیں ان جالیاں کو ہم نے باہر کھیچ لینا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں سنگل ہینڈ سے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اور آپ کو کوئی دیکھنے میں پرابلم ہو تو اس کے لیے معذرت ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک جالیاں ہم نے باہر نکال لی ہے کس طرح سے یہ ڈسٹ کے ساتھ بھری ہوئی ہے اس کے بعد دوسری نکال لیتے ہیں اس کے ابھی وہ ہی کنڈیشن ہے ڈسٹ کے ساتھ مکمل جالی جو ہے وہ ہماری بھری ہوئی ہے اور اس کے بعد جو اے سی کے اندر جو فنز ہوتی ہیں جو کپر کی اندر جو اے سی کا پارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں کس طرح سے زیادہ ڈسٹ جو ہے نا اوپر جمی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم جالیوں کو واش کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو اے سی کے اندر کا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے صاف کرنا ہے اگر آپ کوئی برش یہ داندوں والا جو برش کوئی بھی پرانہ لے کے اس سے صاف کر لیں نہیں تو آپ اسی طرح سے واش کریں گے تو یہ اچھے سے صاف ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ ایک سپنج کا پیس تھا اس کو بھی میں نے اچھے سے صاف کر لی ہے واش کر کے اور یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ اچھے سے آپ نے اوپر سے ملنا ہے یہ سارا گندہ آپ کو اتر جائے گا اور جالیاں صاف ہو جائیں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ دوسری جالی کو واش کر لیتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پروپر طریقے سے واش کے لیے آپ تھوڑا سا اگر کوئی سابن میں گئرہ صرف آپ کے پاس وہ بھی اب استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہینڈ واش کا یوز کروں گا یہ دیکھیں ہینڈ واش میرے پاس ہے یہ تھوڑا سا میں لے رہتا ہوں اور اس کا اچھے سے مل کے جھاگ بنا کے ان جالیوں کو ہم صاف کر لیں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے ان دونوں جالیوں کو سابن سے ہم نے ان کو مل لیا ہے اور تاں کے جو بھی تھوڑا بہت جو ڈیسٹ ہے نا وہ سابن کے مدل سے ہماری کلیر ہو جائے اور جو ہماری جالیاں وہ اچھی طرح سے ساف ہو جائیں ان کو دھولیں گے جلدی سے اب آ جاتے ہیں جی اپنے ایسی طرف تو کوئی بھی پینٹ کا برش جو آپ کے پاس گھر میں آویلبل ہو اس سے آپ رہیں گے جو فنز ہوتی ہیں اندر کی ان کو اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے کیوں بھی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے فنز کو ساف کر لیا ہے ویڈیو کو کٹ کر رہا ہوں تھا کہ آپ کو جلدی سے اچھی ویڈیو جو مکمل آپ دیکھ سکیں ویڈیو کو سکپ بل 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 بھی مت کیا کہ انہیں مکمل دیکھا کریں گے دیکھیں جی میں جالی کو فٹ کر لیا فٹ کرنے کا طریقہ کر گیا ہے کہ جس طرح سے آپ نے جالی کو باہر کینچنا اسی طرح اسی شیپ کے اندر آپ نے جالی کو واپس جو ہے نا فٹ کر دینا اندر کی طرف کے دیکھیں گے یہ جالیاں ہماری فٹ ہو گئی ہیں جی اب جو ایسی کے اوپر کا جو کور ہے یہ ڈھکن اس کو ہم بند کر دیں گے اور ہمارا ایسی کی جو سروس ہے وہ مکمل ہے امید کرتا ہوں کہ ماری ویڈیو پسند آئے گی بلیس ماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور گیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک لیے اللہ حافظ پاکستان زدہ بات